وڈ بی بیٹر کہ آپ سبسکرائب کر لیں اس کا بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ کوئی بھی اگر امپورٹنٹ اپ ڈیٹ ہوتی ہے تو وہ آپ کو اس کا آٹومیٹیکلی نوٹیفکیشن آ جائے اسلام علیکم سر جی فاملی میں کچھ دیر پہلے ہی سفر امان عزیز صاحب کا پیغام یوٹیوب پر سونا اور یقین جانے کے دل خون کی آنصر ہویا اس لیے نہیں کہ پلان بی کو ختم کر دیا گیا یا پلان بی کے ساتھ جو الٹریشن کی گئی اس چیز کو نہیں صرف ایک چیز پہ بڑا دل پریشان ہوا ہے وہ کبھی کبھی ہمیں کہاوت سنا کرتے تھے کہ اپنے پاؤ گوشت کے لیے کسی کی بھینس زبا کروا دی گئی تو لیٹرلی آج اس پلیٹ فارم پہ آ کر مجھے احساس ہوا کہ کس طرح کچھ لوگوں نے اپنے ایک پاؤ گوشت کے لیے پوری بھینس زبا کروا دی خدا تعالی غرق کرے ان چند بے غیرتوں کے اس ٹولے کو ان نامردوں کو ان بے حص بے غیرتوں کو کہ جن کے جو دیکھنے میں تو انسان ہے مگر خسلتیں کتوں سے بھی بہتا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے جسٹ پندرہ لاکھ روپے کے لیے چھے لاکھ خاندانوں کا معاشی قتل کیا ہے ویڈروز لگ چکے تھے سیفر احمان نیازی بائنینس اکاؤنٹس کے اندر ویڈروز دینے لگا تھا تو اچانک سے پتا چلا کہ چیل کوئے گدے کتے کٹھے ہوگے اور انہوں نے مل کر جسٹ اپنے پندرہ لاکھ روپے کی خاطر اور وہ بھی پندرہ لاکھ روپے آ وہ جو دینے کے لیے تیار ہے مجھے نہیں پتا کہ ان لوگوں نے ان گدوں نے یہ جو ایکٹ کیا ہے اس کے پیچھے ان کا ہیڈن ایجنڈا کیا ہے اس کے پیچھے وہ کون سا ایک گروپ سرکردہ سرکردہ عمل ہے کہ جو اس کام کو اس لوگوں کے چولے جلنے نہیں دے رہا اس کو پایا تکمیل تک اس نے پہنچنے نہیں دیا ایک دفعہ پھر ہمیں سبر کا پیالہ پینا ہے اور ویٹ کرنا ہے کیونکہ آپ تو سیف سب کے جو اکاؤنٹ سے انشاءاللہ جلدی اوپن ہو جائیں گے بات پیسے واپس ملنے کی نہیں ہے بات یہ ہے کہ وہ جو جن ان لوگوں نے اپنے ذاتی فائدے کی خاطر جو چھے لاکھ خاندانوں کا معاشی قتل کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ روز قیامت اللہ کی ذات ان کو کبھی معاف نہیں کرے گی کہ جنہوں نے جسٹ اپنے ذاتی فائدے کے لیے ان ٹچوں نے یہ جو ٹچے ہیں تقریباً یہ آٹھ سے دس لوگ ہیں جو بھی یہ پندرہ لوگ ہیں انہوں نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے ایک یقین جانے کہ چھے لاکھ خاندانوں کا قتل کی ہے کہ ایک شخص پلیٹ میں ڈال کر سالن گھر گھر پہنچا رہا ہے روٹی پہنچانے لگا ہے اینڈ روٹی کھانے کے ٹائم پہ انہوں نے یہ لوگ نیپ کے پاس گئے یہ لوگ ایف آئی اے کے پاس گئے یہ لوگ ہائی کورٹ میں گئے یہ لوگ ایسی سی پی کے پاس گئے آپ ان کی غلازت کی انتہا دیکھ لیں اور انہوں نے وہاں پر جا کر یہ کہا جی کہ سیفور ایمان نیازی پہلے ایس آر جی کے نام سے آیا تھا اب سیکیور رینیکس کے نام سے واپس آ رہا ہے یعنی کہ چولے بند کر دو یعنی کہ ایک دفعہ پھر بی فار یو کے چھے لاکھ خاندانوں کو اللہ رزق دینے لگا ہے نیٹ ورک کی ہسٹری میں ایک دفعہ پھر ایک اپسٹ ہونے لگا ہے اس کو رکو اور سیف صاحب نے جیسے کہ ویڈیو میں آپ نے خود سننے نہ گیا کہ میں اپنے عدالتی نظام کا اپنے ملک اداروں کا اپنے قانون کا میں اعترام کرتا ہوں ہم سب کرتے ہیں مگر کوشش صرف یہ تھی کہ وہ لاچار وہ مجبور لوگ جو دو وقت کی روٹی کھانے سے مجبور تھے صرف ان کے لیے یہ کاوش کی گئی تھی ان کے لیے یہ کوشش کی گئی تھی کہ ان کے گھروں میں رزق پہنچ جائے مگر انہاللہ و انہاللہ راجعون یہ ہی کہہ سکتا ہوں میں کہ خدا نصت و نابوت کرے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب سیکیور رینیکس کا جب تک بینک اکاؤنٹس کھلتے ہیں اس دوران اگر کسی بندے کے ساتھ کو مس ہیپ ہوتا ہے تو جعوید خان اور انڈ کمپنی یہ اس چیز کی پوری پوری ذمہ دار ہوگی کیونکہ آپ لوگوں نے چھے لاکھ خاندانوں کے موہ سے نوالا چھین ہے میں صرف یہ کہوں گا خدا تم لوگوں کو ہدایت دے